ہیلو دوستو نمسکار سواگت کرتا ہوں ایک بار پھر سے آپ لوگوں کو ہمارے سیوٹیوب چینل نرسنگ اڈا میں تو جیسا کہ آپ لوگوں نے یہ تھم مل دیکھا اور تھم مل دیکھنے کے ساتھ آپ نے اس میں یہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا کہ کوشن منی کیا ہے ٹھیک ہے اور کن بھی دیارتیوں کو دینا ہوتا ہے تو جیسا کہ آپ لوگ میں سے کئی ایسے سٹوڈینٹ ہیں جن ہیں یا کوشن منی کے بارے میں پتا ہوگا اور کئی ایسے سٹوڈینٹ ہیں جن کو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو آج میں گائز آپ لوگوں کو ڈیٹیلز میں ہم بتانے والا ہوں چاہے آپ کوئی بھی کورس کیوں نہ کرتے ہوں جی این ایم این ایم فارمیسی ڈی ایم ایل ٹی ایکسٹر ٹیکنیسین اپ تھارمی کوٹی اسٹیسٹنٹ ایکسپٹرہ جتنے بھی گائز کورسز ہیں آپ یہ تو کورسز کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو الگ الگ کورسز بھی ایلوٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہر کورسز کا الگ الگ کورسن منی آپ لوگوں کو پے کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو آج لائف دکھاؤں گا کہ کون کون کورسز میں کتنا کورسن منی لیا گیا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ہی ساتھ کیا آپ لوگوں کو کورسن منی دینا آپ لوگوں کو انیوار ہے اور اس کے علاوہ آپ کے مند میں اور بھی ڈاؤٹس ہیں اور یہ پوچھا گیا ہے کہ سر کیا اگر میں کوسن مانی پر نہیں کروں گا تو کیا مجھے کولیجز ایلوٹ نہیں ہوں گے کیا میرے کولیجز میں ایڈویسن نہیں ہوگا یہاں پر کئی ایسے پرسنے گئے تو آپ کے سارے ڈاؤٹس کو آج میں کلیر کروں گا اور ساہ تیسا سیکنڈ ڈاؤن سیٹ ایلوٹمنٹ ریزلٹ آپ لوگوں کا یہاں پر پاسپونڈ کیا گیا ہے اور ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے یعنی پچیس تاریخوں آپ لوگوں کا جو آنا تھا سیٹ ایلوٹمنٹ ریزلٹ سیکنڈ والے کا تو اسے پاسپونڈ کر کے اور ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کیا گیا یعنی چار تاریخوں آپ لوگوں کا جو آئے گا تو ایسا کیوں کیا گیا آپ کو اس کے بارے میں بھی میں بتاؤں گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے کئی سارے پرسنوں کا یہاں پر سولیشن بھی مل جائے تو چلیے گائز اسی کے ساتھ میں ویڈیو کو سٹارٹ کرتا ہوں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں پہلی بار ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ہٹ کیجئے گا سو گائز میں پریبیس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کی کوشن منی کیا ہوتا ہے با یہاں پہ میں سوٹ میں ہی آپ لوگوں کو بتایا تھا تو اس دوران کئی ایسے سٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے میسیج کیا اور بولیں کہ سر تھوڑی سی اس کے بارے میں مجھے جنکاری دیجئے میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں ٹھیک ہے تو میں سوچا کہ کیوں نہیں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں تھوڑی سی انفرمیشن دے دیا جائے ٹھیک ہے تو گائز دیکھئے یہ جو کوشن منی ہے یا ایک سورکچھا منی ہوتا ہے ٹھیک ہے گائز کیا ہوتا ہے تو سورکچھا منی یعنی سورکچھا آپ اسے راسی بولیں گے تو اس کا کیا کام ہے گائز یہ آپ کو جو بھی کالیجز ملا ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ لوگوں کو جب ایڈویسن آپ لوگ کرانے کے لیے جائے گا تو وہاں پہ آپ لوگوں کو کوشن منی سے ایک ریسیپ بھی وہاں پہ ملے گا کہ کوشن منی آپ لوگوں کا بھی یہاں پہ پیک کرنا ہوگا ایڈویسن کے ساتھی یہ آپ سے لیا جاتا ہے تو یہاں پہ جو دیکھئے سیچھن ستھانوں میں بیدھیارتیوں سے لی جانے والی سورکچھا منی یہ ہوتا ہے جو بھی کالیجز ہیں اسکولز ہیں اس میں یہ سارے ٹھیک ہے تو یہ اب آپ پولیے گا کہ میں ابھی بھی نہیں سمجھ پایا ہوں تو گائز یہ دیکھئے سیمپل اگر سب دوں میں سمجھا جائے تو یہ ہوتا ہے ایک سیکیوریٹی منی کیا سمجھے گائز یہ ایک سیکیوریٹی منی ہوتا ہے اب آپ لوگ تو سمجھ گئے ہیں اب یہاں پہ یہ بات آتی ہے کہ کیا ہم لوگوں کو کتنا وہاں پہ دینا ہوگا سیکیوریٹی منی سوکشہ راسی ٹھیک ہے یعنی کاشن منی ٹھیک ہے گائز تو گائز کئی ایسے سٹوڈینٹ ہیں جنہوں نے اپنا ایڈویشن کروائے اور ایڈویشن کے ساتھ ان کو کاشن منی کتنا دینا پڑا میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں پہلے ٹھیک ہے تو آپ لوگ دیکھئے گائز دیکھئے پہلے آپ لوگ یہ دیکھئے اس میں کاشن منی ٹھیک ہے یہ کہاں پہ یہ کالیجز ہے تو بردمان انسٹیوٹ آف میڈیکل سائنس ٹھیک یعنی بھی آئی جو ایم ایسے کالیجز ہے وہ آئی کالیجز ہے پاوپوری میں یہ کالیجز ہے اس میں دیکھئے کاشن منی کتنا لگا ہے ٹھیک ہے تو کاشن منی ہاں پہ گائز ایک ہزار لگا اوٹی اسسٹینٹ کے لیے ٹھیک ہے یہ جو کورسز ہے اس پہ بھی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اوٹی اسٹینٹ کے لیے ان کا ایک ہزار یہاں پہ لگا ہے ٹھیک ہے اور گائز پھر میں ایک دوسرا آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں تو دیکھئے ان کا بھی یہاں پہ گورنمنٹ میڈیکل کالیج یہ بیتیا ہے ٹھیک ہے یعنی ویس چمپارن میں ان کو کالیجز دلوٹ ہوا تھا اور یہ بھی اوٹی اسسٹینٹ کے یہاں پہ سٹوڈینٹ ہیں اور ان کو بھی گائز یہاں پہ دیکھئے چوبیس تاریخ کو یہ اپنا ایڈویسن جا کر کالیجز میں کروائے ہیں اور ان کا بھی یہاں پہ کوشن منی ایک ہزار ان کو بھی یہاں پہ لگا ہے ٹھیک ہے تو یعنی یہاں پہ کہنے کا مطلب یہ ہے گائز کہ یہاں پہ کالیجز اور آپ کے کورسز کے اکارڈنگ یہاں پہ آپ لوگوں کو کوشن منی پے کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو اوٹی اسسٹینٹ کا ہی یہاں پہ ایک ہزار لگا ہے اگر ادر کورسز ہے اس کا یہاں پہ ڈیفرینٹ ڈیفرینٹ لگے گا اگر گائز میں مینیمم کوشن منی کی بات کروں تو اپروکس آپ لوگوں کو 3000 ایبھاب نہیں دینا ہوگا ٹھیک ہے گائز 3000 آپ لوگوں کو ایبھاب یہاں پہ نہیں لگے گی تو یہ ایک اچھی بات ہے لیکن آپ کے من میں یہ کوشن ہوا کہ ہم لوگ ایڈویسن فی بھی دے رہے ہیں اور ہم لوگوں کو کوشن منی بھی لیا جا رہا تو کیا ہم لوگوں کو پیسہ ملے گا تو ہنجی گائز آپ لوگوں کو گورنمنٹ کولیجز یا پروائیڈ کرا دے گی وہ کب کرا تی ہے آپ لوگوں کو کوشن منی تو گائز دیکھئے کوشن منی آپ لوگوں کو ملے گی جب آپ لوگ اس کولیجز سے آپ لوگوں کی کوڑ سے سم آپ ہوگی ٹھیک ہے جب آپ لوگوں کو ڈگری جب آپ لوگوں کو مل جائے گی اس سم میں آپ لوگوں کو یہاں پہ کوشن منی جو ہے وہ آپ کو ریفنڈ کر دی جائے گی اپکے کاؤنٹ میں ٹھیک ہے لیکن جو یہ کوشن منی ہے گی وہ سمپل وی میں آپ لوگوں کو ریفنڈ نہیں مل پائے گی ٹھیک ہے اس کا پروسس کو آپ کو کرنی ہوگی اس کے بادی کوشن منی کا پیسہ رہتا ہے وہ آپ کو ریفنڈ ہوگا اپکے اکاؤنٹ میں ٹھیک ہے تو اگر راؤنڈ سیٹ ایلوٹ مین ڈیزل پچیس تاری کو پبلیس کرنا تھا بٹ یہ نہیں ہوا آخیر کئی ایسا کیا گیا ٹھیک ہے گائز سب سے پہلے یہ بات ہے کہ آپ لوگوں کا یہ پہ فرسٹ راؤنڈ میں جو سیٹ ایلوٹ مین ڈیزل پبلیس کیا گیا تھا فرسٹ راؤنڈ میں جو سیٹ ایلوٹ مین ڈیزل پبلیس کیا گیا تھا وہ اپنا ابھی تک ان کی ایڈویشن کی پرکیریا سمپورن روپ سے کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی اسی کے کارن ایسا کیا گیا گیا ٹھیک ہے اس بیچ گائز 18 تاریخ تک ہی ڈاکومن نہیں کرا پائیں ٹھیک ہے بہت ایسے ریجن تھے جس کے کارن پہ اسے پسپون کر کر اگلی ڈیٹ جاری کر دی گئی یعنی آپ لوگوں کی اگلی جو سیکن اون کی سی ٹی ایلوٹ میں ڈیزل آئے گا چار تاریخ کو آئے گا مارچ کو آئے گا ٹھیک